راتوں سے آپ نے کیا کرنا ہے نوٹ ٹیکنگ کرنا ہے جو استاد پڑھا رہا ہو اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ آپ کا نوٹ کرنا ہے یہ آپ کے آلت اور دماغ کا کنیکشن ہے پروسیس ہے اس سے آپ کو جو بھی چیز آپ نوٹ کرتے ہو وہ زبرتست آپ کو آپ کی دماغ میں بیٹھ جائے گی اب نوٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کوشش کر لے کہ ہمانیاں تو یہ ریجسٹر چلتے ہیں صفحات آپ فوڈ سٹیٹ کی ملتے ہیں وہ ایک بندل خرید کے اپنے پاس ہو رکھیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب وہ نوٹ کر لوگے پھر آپ ایک فائل لے لو اس فائل میں جو ار موضوع کا الگ الگ اس میں ڈالتے جاؤں بس نوٹ کر لی اس میں ڈال دی نوٹ کر لی اس میں ڈال دی پھر بعد میں جا کے اس کو جب زیادہ ہو جائے سٹیپلر لگاؤں یہ آپ کے نوٹ ایک ساتھ ہو جائیں گے اس کو پھر آپ کتابی شکل بھی دے سکتے ہوں کہ بہت ساری کتابی اسی طرح وجود میں ہی نوٹس طلبہ نے بنایا اسادزہ بتا رہے تھے جیسے درس ترمیزی ہے وہ اس پر عثمانی صاحب درس دیتے تھے طلبہ نوٹ کرتے تھے پھر اس جو انہوں نے نوٹس بنائے تھے وہ اس کو تھوڑا صاف کر کے لکھا پھر مفتق عثمانی صاحب کو دکھا ہے انہوں نے اس میں مزید اضافہ کیا تو یہ کیا بن گئے درس ترمیزی کتاب بن گئے تین جلدوں میں درس مسلم بہت سارے جو شروعات کتابوں کیا ہی اسی طرح آئی اسادزہ کی دروس اس پر بعد بعض کتابوں میں ہم نے لکھا ہوگا دیکھا ہوگا از افادات کہ فلانا یہ وہ سن سن کے طلبہ نے اس طرح کتاب وجود میں آتا ہے اور آپ کے پاس یہ ہوگا کہ اس موضوع کا آپ کے پاس الگ سے ہوگا اب ریجسٹر میں لکھو گے اب ریجسٹر کو پاڑ نہیں سکتے کیونکہ ادھر پاڑ ہوگے تو ساتھ میں یہ دوسرا موضوع بھی چلا جائے اب لوگ پھر کیا کر دے پورشن بناتے ہیں تو پورشن بنانے سے اچھا ہے آپ الگ سے وہ صفحے لے لو یا تو وہ ریجسٹر لے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے جس کے الگ سے خود سے پورشن بنے ہوئے ہوتے ہیں یوں سمجھو وہ بھی صفحے ہیں اس کو پاڑنا بھی آسان ہوتے ہیں رنگ لگا ہوتے ہیں میں آپ کو دکھا دوں گا میرے پاس ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نوٹ ٹیکنگ کر لے اور نوٹ آپ اشارات دے جب آپ نے اشارات دی ایسے بھی اشارے نہیں دے کہ بعد میں آپ دے کو آپ خود سمجھ میں نہیں آئے ایرے میں نے کیا اشارہ لکھا اشارات دے توڑی سی اس کو آپ کو بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ استاجی نے یہ جو بات کی ہے یہ جو میں نے اشارہ لکھا ہے یہ اس آوالے سے تو نوٹ ٹیکنگ کرو آپ سے دوسرا زبان ایسے درخت کے پتے جیسے ہوتے ہیں شاخے ہوتی ہیں اپنے چپٹر کو ایسے تقسیم کرو فرض کرو آپ کا کوئی موضوع ہے نماز سے مطالب یہ آپ کا چپٹر ہے نماز کے بارے میں تو ابھی آپ اپنے نماز کو تقسیم کر لیے اس چپٹر میں جتنی بھی ایڈ لائنز ہیں اس کو اس طرح کے آپ نے نقشہ بنا دیا نماز ہے اس کی اہمیت جو ایڈ لائن ہے اس کی تاریخ اس کی ضرورت اس کی شکل اگر وہ فرائض واجبات یہ نماز باقی کوئی آپ کا اور کوئی بیالوجی کا کوئی چپٹر ہے اس کو آپ نے اسی طرح تقسیم کرنا ہے آپ کا جو بھی چپٹر ہے اس کے جو ایڈ لائنز ہیں اس کو آپ نے اس طرح اپنے رف کپی میں نوٹ کرنا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ یہ دیکھیں گے تو ایک ہی صفحے پہ آپ کو پورا چپٹر مل جائے اور میں نے تو ایسے کیا تھا پوری مختصر رمانی کتاب ہے آپ پڑھو گے خامسہ میں اس پورے کتاب کو میں نے چار صفحوں پر منتقل کیا اس طرح کے نقشے بنائیں یہ چپٹر اس سے یہ چار چار چیزیں مثلا فقہ صحیح ہے فقہ کی تاریخ موضوع اہمیت فلانا فلانا پھر اسی طرح جو شریعت ہے قرآن ہے عدیس ہے اجمع ہے قیاس ہے پھر اس کی جو مین برانچ اس طرح کرتے کرتے جیسے درخت ہوتے ہیں اس کی شاخے ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے اس چپٹر کی شاخے بنائیں یہ آپ کو پھر آسانی یہ ہوگی کہ آپ ایک مرتبہ دیکھو گے وہ باقی آپ کی ڈیٹیل تو آپ کے ذہن میں ایڈ لائن آپ کو یہاں سے مل جائے گی اور امتیان میں جتنی آپ سرخیت ہوگی اتنی آپ کے نمبر زیادہ ہیں تو آج سے ایک کام ہے آپ نے یہ کرنا ہے اور بعض لوگ پھر کیا کرتے مکمل سوال لکھ لیتے ہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پورا سوال لکھ کر آپ یاد کر لیں صحیح اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سوال پورا نہ لکھے ہو فرض کر لیں آپ نے لکھنا شروع کر دیا کوئی سوال ہے نماز کی اہمیت نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی مرات و نماز دین پھر کچھ ڈوٹ ڈوٹ لگا لیے پھر درمیان میں پھر کچھ لکھ لیا پھر ڈوٹ ڈوٹ لگا دیئے پھر کچھ لکھ دیا اس سے یہ ہوگا کہ اس سے بھی آپ کے پر اکٹس ہو جائے سمجھ میں آگئی یہ بات کوئی سوال آپ کو یاد ہے بتاو کوئی سوال سنو وزین اس میں سوال ہے کل کل کس چیز کا امتیان ہے کل سرکات کل سرکات اس میں تو کوئی چیز ابتاو قوانین نہیں اس میں کیا آیات کیا اس میں بتاو ہاں جواب دے اس کا ایک سرکت سے بسنی کی خاطر جسا التباس ہے یعنی مشابہ سے بسنی کی خاطر کل میں کم کم سارے رضی بنا تین عروف روم ہوگی ہیں تو آپ اس کو آپ نے شروع میں آپ نے لکھ دیا نا واضح نے اس لیے اس کو واضح نہیں کیا یہ آپ نے لکھ لیا پھر التباس ڈوٹ 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 آگے نہیں لکھنے بس صرف آپ نے التباس لکھ لیا آگے جو ہے اس میں آپ نے کیا لکھنے نکتے لگا دیں یہ ایک طریقہ بتا رو عمل نہ کر رہا ہوں آپ کو جو بھی آسان لگی اس پر آپ عمل سے التباس ہے پھر جو دوسرا ہے اس کا ایک اشارہ دے دیا پھر ڈوٹ 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 باگی تو آپ کے ذہن میں نا تو وہ پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی صرف نکتے لگا یہ بھی ایک طریقہ یہ نماز دین کا سطور ہے مومین کا اگے علی فلام خالق کے آخر تک نہیں آپ نے جو نکتے لگا ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ دورانے ہیں نا سوال اس طرح آپ کو یاد ہو اچھا مطلب جب لکھنے تو اس طرح کیا ہاں لکھنے 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 ہیں اور شیطان کا موقع علا کرتی ہے جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اس کو پانچ انعامات ملتے ہیں ایک اس دنیا میں پانچ چار آخرت میں اس دنیا میں اس کے رس کی تنگی اٹھا دی جاتی ایک لفظ لکھ لیا پھر نکتے پھر لفظ لکھ لیا پھر نکتے یہ ایک طریقہ ہے جو آپ کو آسان لگے لازمی نہیں کہ آپ اس پر عمل کرو دوسرے یہ سارے میں اس لئے بتا رہو کسی کو کوئی طریقہ آسان لگے گا کسی کو کوئی طریقہ آسان لگا کوئی کسی پر عمل کر لے گا